بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تجمت و قرآن ہم نے شروع کی ہوئے اور یہ اس سسلے کا آٹھویں لیکچر ہے جو کہ سورہ حدید یعنی اماری ترتیب کے لحاظ سے سورہ آٹھویں بنتی ہے اور قرآن پاک میں ترتیب کے حساب سے فپٹی سیون سورہ بنتی ہے اس کے بارے میں حدید آپ کو پتا ہے کہ لوہی کو کہتے ہیں اور قرآن مجید کی سورہ کا جو نمبر ہے وہ فپٹی سیون ہے یہ ستائیس میں بارے میں یہ بھی مدنی سورت ہے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اس میں انتیس آیات ہیں اور چار رکو ہیں اس کے علاوہ ایک اہم چیز یہ ہے کہ یہ مصبحات میں شامل ہیں یعنی یہ وہ صورتیں ہیں جن سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہوتی ہے سٹارٹ جیسے سبح خالل اللہ یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہیں ان کو مصبحات کہتے ہیں سبح خالل اللہ معافظ سماوات وعلاد اس طرح جو ہیں سب تسبیح سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تسبیح تمام تسبیح اللہ تعالیٰ کے لئے ایکسرسائز پہلے کرتے ہیں مصبحات میں سب سے پہلے جو سور مبارکہ ہے وہ سور حدید ہے حدید کے مہنی جو ہیں وہ لوہا جن سورتوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سناب بیان کی گئی ہے ان کو کیا کہتے ہیں ان کو مصبحات کہتے ہیں اب یہ شارٹ قصن بھی آ سکتا ہے کہ مصبحات سے کیا مراد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے تلاوت فرماتے تھے مصبحات کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصبحات میں موجود ایک آیت کی جو فضیلت ہے وہ ہزار آیات سے افضل ہے شارٹ قصن سور عدید میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی کوئی سے دو دلائل تحریح کریں جو کہ وہاں پر مذکور ہیں یعنی لکھیں جن کا ذکر کیا گیا یہ ہے جی اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور اسمان کا مالک ہے موت حیات کا بھی مالک ہے اس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی انتہا ہے وہ زمین اور اسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے سب نے اسی کے پاس جانا ہے سور عدید کی فضیلت کے بانے میں ایک عدیث مبارکہ کا تجمعہ لکھیں یہ اوپر ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے سے پہلے وہ مصبحات کی تلاوت فرمایت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان میں ایک ایسی آیت موجود ہے جو ایک ہزار آیات سے افضل ہے جامعہ ترمزی کی عدیث مبارکہ ہے انتیس سو اکیس نمبر ہے سور حدیث کا مقتصد تعرف بیان کریں شروع میں بالکل سور حدیث قرآن مجید کی سور نمبر ستاون ہے یہ ستائیس میں پارے میں ہے مدینہ منور میں نازل ہوئی تین باتیں سورت میں انتیس آیات ہیں اور چار رکوع ہیں تو بس ٹھیک ہے دو نمبر مل جائیں گے انشاءاللہ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کریں انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا مال خیرات مال جو ہے نا وہ دینا اس کو انفاق کہتے ہیں یہ دو اہم ترین چیزیں ہیں جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ تو یہاں سے جناب اس کے جواب شروع ہوگا انفاق فی سبیل اللہ کی ترہید دلاتے ہوئے واضح کیا گیا ہے کہ جن صحابہ کرام نے فتح مکہ سے قبل اللہ تعالیٰ کی راستے میں خرج کیا اور قتال کے یعنی جہاد کیا وہ ان لوگوں کی نسبت عظیم درجات کے حمل ہیں جنہوں نے فتح کے بعد یہ اعمال انجام دیئے یعنی جو اولین تھے سابقین اول وہ زیادہ جو ہیں اس کے انعام و اکرام کے حق دار ہیں لوہہ نازل کرنے کا فائدہ تریر کریں اچھا اس کا جواب اس ٹاپک کے اندر نہیں ہے یہ کنسپچل سوال تھا اس کا جو جواب ہے وہ سور مبارکہ کے اندر موجود ہے تجمع کے ساتھ آپ کو میں وہ بتا دیتا ہوں اس کا جواب ملے گا لوہہ نازل کرنے کے فائدہ تریر کریں پیج نمبر وان ٹونٹی فائیب اس کا جواب ملے گا یہ وان ٹونٹی وان پیج میرے پاس اوپن ہے یہ ہے پیج نمبر وان ٹونٹی فائیب وَأَنزَلْنَا الْحَرِيدَ فِيهِ بَعْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے لوہہ اتارا ہے جس میں سخت طاقت ہے جنگی طاقت استعمال جنگی ہتھیار بنانے کے لئے آپ لوہے کو استعمال کر سکتے ہیں وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ اور لوگوں کے لئے دوسرے فائدے بھی ہیں تو دو باتیں بتانی ہیں ایک تو اس میں لوہے کی سختی کی وجہ سے یہ جنگوں میں اس سے بنے ہوئے اتیار استعمال کی جاتے ہیں اور اس کے لئے بھی مزید فائیب آپ نے پاس رہے سکتے ہیں ہم جو گھر بناتے ہیں جو کنکریٹ کا سٹیکچر بناتے ہیں اپنے جو چھت بناتے ہیں لینٹر جس کو آپ کہتے ہیں ان پر لوہہ ڈلتا ہے لوہ سے کھڑگیاں بنائی جاتی ہیں اور چیزیں بے شمال لوگ سے بنتی ہیں باڈیز بنتی ہیں گاڑیوں کی لوگ کے تو بے شمال فائد ہیں تو یہ آپ اس میں اپنے پاس سے بھی کچھ لکھ سکتے ہیں اور کچھ حوالہ بھی دینا ہے آیت نمبر ٹونٹی فائیب کا اس کے بعد لانگ قویسٹن سورہ حدید کے بنیادی مزامین تحریر کریں ہیڈنگ دیکھ کر اس کو کرتے ہیں پی نمبر ون ٹونٹی ون پہ چلیں بنیادی مزامین پہلا تو پیرگراف یہاں بن جائے گا اللہ تعالیٰ کی توحید صفات اور قدرت کاملہ کا بیان یہ میں مٹا جاتا ہوں تاکہ مکس اپنا ہو جائے یہاں سے شروع کریں تو پہلا ایٹنگ بن جائے گا اللہ تعالیٰ کی توحید صفات اور قدرت کاملہ کا بیان پھر ایڈنگ بن جائے گا انفاق فی سبیلہ کی ترغیب دو ایڈنگ اس کے بعد مومنین اور منافقین کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے دو باتیں تین باتیں ہو گئیں اہل ایمان کو خشید الہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کی گئی ہے تقوی چار باتیں اس کے بعد ایڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عزیز علیہ السلام کا تذکرہ بھی اور انجیلی مقدس کا تذکرہ بھی کیا گیا اور سب سے اہم چیز اس میں رہبانیت کو بارے میں کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی بلکہ خود نصارہ نے دنیا کی ماشتی ذمہ داری ان سے جان چھڑانے کیلئے خود ہی ایجاد کیا تھا اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا کہ رہبانیت کے مطلب یہ ہے کہ ترک کے دنیا یعنی سب کو چھوڑ چھاڑ کر آپ لوگ جو ہے نا وہ بلکل جناب ایک جگہ جنگل میں چلے جائیں یہ ایک ہر ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار مقاصد کے لئے پیدا کی ہے اشعر المخلوقات ہے تو دنیا میں رہ کر عبادت بھی کرنی ہے اور جو باقی ذمہ داری ہیں ان کو بھی ہم نے انجام دینا ہے یہ اصل جو ہے نا انسان کا جو شرف ہے وہ یہ ہے تو یہ بات میں بتانی تھی تو ٹھیک ہے جی اس کے بعد پھر ملقات ہوگی باری باری اگلی ویڈیوز کے ساتھ آباد اگلی ویڈیوز کے ساتھ موسیقی